میکہ مدینہ چلو میرے شیف جی کو جل چڑھانے چلو جس دن تم مجھے مکہ مدینہ جل چڑھانے لے جاؤ گے یاد رکھنا اس دن سے میں ہندو مسلم بھائی بھائی ہندو مسلم بھائی بھائی کرنا شروع اگر ہم عالمی بھائیچارے میں مانتے ہیں تو صرف مسلمان کو کیوں عزت ہے مکہ اور مدینہ میں جانے کی گیر مسلم ہندو اور سیکھ اور حیثائی کو کیوں عزت نہیں ہے بہت اہم سوا دوستوں مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے بھڑکاؤ گانے کے خلاف دیش اور دنیا بھر کے لوگوں نے مورچہ کھولنا شروع کر دیا ہے بشم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امی شامی مارا بیگوم اپنا دیکھ چھیں بیگوم میڈیا ریاکشن ایسا کوڑی بھالو آچھیں امار چینل نو تن تھاگلے سبسکرائب کھڑے بیل پرنٹا کے پریش کوڑے رکھن پلیز سابان که محینا آیا ہے تیرے مکہ مدینہ میں اب بھولے بابا پوجے جائیں گے نوز بیلہ اوار ایسا ماں نامے ایک جن ککھیا تو کچھٹوڑ اندبکتو آرے شیسر گولام تینی بول چین مکہ مدینہ آئی تا دیر شیب مورتیر ماتھای جاتکون نا جال ڈھالا ہوئے چھے تا تکون ہندو مسلم ایک ہوتے پاربنائے دیش بھارو تیر بھیجن دھ 144ур نیر پروپوگانھ table ڈاؠار ڈاغ بتر کب OUT orada ڈاغ تا نامے آج واج اگان ڈاغ ترجمة ustomکونا نا جو ц проблемы tras ڈاغ موسیقی 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 اور سیکھ اور عیسائی کو کیوں عزادت نہیں ہے تو مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے بھڑکاؤ گانے کے خلاف دیش اور دنیا بھر کے لوگوں نے مورچہ کھولنا شروع کر دیا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دیش کے لوگ تو اس گانے کے خلاف بولتے تو یہ بات وہیں تک سمیت رہتی پر دنیا بھر کے لوگ اس بھڑکاؤ گانے کے خلاف مورچہ کیوں کھول رہے ہیں کیونکہ گانے کے بول ہی اس پرکار ہیں کہ یہ صرف اور صرف دیش کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو للکارنے والا کام کیا کیا جہاں یہ سنگھی مانسکتہ سے جڑا ہوا کل کا بچہ جو ہے اب دنگائی بن چکا ہے کیونکہ ان دنگائیوں کو خلا لائسنس ملا ہوا ہے کہ آپ کو کیسے نہ کیسے کر کے صرف مسلمانوں کو اکسانے کا کام کرنا ہے اور یہ دنگائی کس طریقے سے اکساتا تو ساون کے مہینے میں جہاں شیف بھگوان کو خوش کرنے کے لیے تمام جو بھگت ہیں وہ کعور یاترہ لے کر کے جاتے ہیں اور اس کعور یاترہ کے دوران یہ بھڑکاؤ گانے بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کے بنائے ہوئے گانوں کو ڈی جے پہ بجایا جائے اور اس ایریا سے نکالا جائے جہاں مسلم ہیں اور پھر وہاں پر دنگے کرائے جا سکے اس لیے اس دنگائی کے اوپر سکت سے سکت کاروائی ہونا ضروری ہے پر یہاں صرف نشانے پر مسلمان رہیں گے اور اس دنگائی نے اسی حساب سے اس گانے کو بنایا جہاں بول ڈالے کہ تیرے مکہ مدینہ میں بھی بھولے بابا پوجھے جائیں گے اب آپ سوچئے کہ جب کعبہ شریف کو ٹارگٹ کر دیا گرافکس کے ذریعے اس نے کعبہ شریف کے اوپر شیف بھگوان کی تصویر کو لگا کر کے گانہ اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا اب جب بات کعبہ شریف مکہ مدینہ کی آئی ہے تو ظاہر سی بات ہے دیش کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کی پرتکریہ بھی اس پر آئے گی جہاں عرب شیخوں کے تابر توڑ ٹونٹ سے خلولی مچ گئی ہے بھارت سرکار میں جہاں بھارت سرکار کو ٹیک کرتے ہوئے وہ اس دنگائی کے اوپر کیا کاروائی کی گئی یہ سوال کر رہے ہیں اور وہ سوال کر رہے ہیں کہ آکھے کار آپ کی کعور یاترہ نکل رہی ہے آپ کو اپنے بھگوان کو خوش کرنا تھا پر یہاں مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے کیا آپ اپنے بھگوان کو خوش کر پائیں گے یہ تمام لوگ جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں اور اسی میں اب عرب شیخ عبداللہ المادی نے بھی بڑا بیان دے دیا ہے اس کی تصویر کو ساجہ کرتے ہوئے جو کہ آپ سکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں انگلیش میں لکھا ہے پر اس میں کیا لکھا ہے اس کے پارے میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں عبداللہ المادی نے لکھا ہے کہ ایک گھٹیا کام کا ادیش ہے مسلمانوں کو بھڑکانا ہے اسے پوری طرح سے نظرانداز کرنا بہتر ہے جیسا کہ اللہ نے آدیش دیا ہے کہ ان لوگوں کی نندہ نہ کریں جنہیں وہ اللہ کے علاوہ بلاتے ہیں کیونکہ وہ اجیانتہ کے قارن اللہ کے نندہ کریں گے ہم جواب دے سکتے ہیں لیکن ایسی مرکتاؤں سے اوپر اٹھنا بدھی مانی ہے جہاں صاف طور پر عبداللہ المادی نے اپنے شبطوں میں کہا کہ ایسے لوگوں کو ہم سبق سکھا سکتے ہیں پر ایسے لوگوں کو سبق سکھانا ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مرکتہ سے بھرے ہوئے ہیں اور یہ کعبہ شریف کو ٹارگٹ کر کے صرف اور صرف مسلمانوں کو بھڑکانے کی ان کی کوشش کی گئی ہے اسی کے ساتھ ایک اور شیخ نے اس پر بیان دیا جہاں زہران عبیدی لکھتے ہیں کہ یہ سروادت ہے کہ بھارتیے فلمیں بہت بھڑکاؤں بن رہی ہیں بھرمک اور جھوٹ سے بھری ہوئی ہوتی ہیں بلکل ان کی سرکار کی طرح جہاں شیخ نے انڈین گورنمنٹ کو ٹیک کیا ہے اور یہ سوال کیا ہے کہ یہ جھوٹے پرچار جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کیسے بانوے اجمیر بنائی گئی بہتر ہورے فلم ریلیز کی جا رہی ہے دی کشمیر فائلز ریلیز کی گئی دی کیرلا سٹوری بنائی گئی جہاں صاف طور پر شیخوں کی نظر یہ جو پروپاگینڈا مسلمانوں کے خلاف فلموں کے ذریعے گانے کے ذریعے چل رہا ہے اس کا ذکر یہاں صاف طور پر کیا ہے اور یہ صاف طور پر کہا ہے کہ بھرمک اور جھوٹ سے بھری ہوتی ہیں اور یہ اپنی سرکار کی طرح ہے وہ مورخ پویتر کعبہ کو کوئی بھی نپسان پہنچانے میں اسمرتھ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ یہ کبھی نہیں کر پائیں گے وہ اپنے بھگوان یعنی کی گائے کے گچرے کی کھائی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں جو لوگ غمتر پیتے ہیں وہ کیا ہی کوئی قدم اٹھا پائیں گے اس سے پہلے کی وہ شکار کیے جائیں گے اور اس سے باہر نکلنے سے پہلے ہی ڈوب جائیں گے درواغیے سے ان کا کوئی بھی استطوع باقی نہیں رہے گا اور ان لوگوں کے خلاف کڑا سے کڑا ایکشن لینے کی ضرورت ہے تو وہی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اگیانتہ وش ایسے ویڈیو فیلا کر مسلموں اور مسلم پرتیکوں کا مزاق اڑاتے ہوئے ٹوئٹ کر رہے ہیں اب اس گانے کو لے کر ٹوئٹ کیا جا رہا ہے جو صرف اور صرف نفرت اور دنگے بھڑکانا چاہتے ہیں ہمارے سوامی عمر اللہ رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ جھوٹ کو اندیکھا کر کے اسے مار ڈالو یہ ہندوطو اپرادیوں کی ریپورٹ کریں اور انہیں ٹیک کریں جو نردوش ناغریکوں کو مسلمانوں کو یا انہے علب سنکھکوں کو ان کے نمن ورگ کے ہندووں کے خلاف واسطویق سکریے اپراد کرتے ہیں فاسسٹ کو بے نقاب کرو ہیسٹیک نرندر موڈی جو کی عرب شیخ نے صاف طور پر یہ سوال کیا ہے اور کے اوپر کاربائی کرو کیونکہ آج ایسے لوگوں کے اوپر کوئی کاربائی نہیں کی جاتی ہے تو کل کوئی یہ لوگ اپنے گانوں سے سامپردائی دنگے بھڑکانے میں بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے جس کے ماتھم سے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے حج اسوط مسلمان کہتے مورتی پوچھا پتر پوچھنا حرام تو آپ لوگ حج اسوط کو پوچھتے ہیں وہ کیونے حرام ہیں اور دوسرا سوال کہ شنکر کی مورتی ہم کہتے آسمان سے ہے یہ کہتے ہے اس میں کوئی تاریخ کی بات ہے اگر کہتے ہے تو کیونے مسلمان منتے آپ مانتے شنکر کی مورتی مسلمان بن جاؤ کون روکر آپ کو حکمت کا جواب ہے یہ ہے کہ کوئی یہ تو خیلی پھیکنے کی بات ہے کوئی بھی کہہ جاتا ہے مان لینا ضروری نہیں لیکن حکمت ہے کہ turn the debits over بازی پلٹ لو اگر آپ کہتے شنکر کی مورتی اور وہ ہے تو مسلمان کی نہیں بن جاتے لیکن یہ حقیقت بات نہیں حدیث میں آتا ہے کہ اوپتر آسمان سے وہ مانے نہ مانے مین سوال یہ ہے کہ جب اسلام بد پرستی کے خلاف ہے تو ہم حجر اسود کو ہم سجدہ کرتے ہم حجر اسود کو پوچھتے تاب اور ہم میں فرق کیا ہے اس کا جواب ہے کہ حجر اسود کعبہ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے کعبہ حجر اسود ہمارے لئے قبلہ ہے قبلہ کے معنی direction قبلہ ہے اور ہم مسلمان ہمیشہ congregation اقتعام مانتے ہیں اور قرآن مجید کے آیت ہیں کہ جہا بھی ہیں قبلہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھو سوری بکرا کے آیت مثال کے دور پہ آج اگر ہم کو نماز پڑھنے کا ہے تو ایک شخص کہیں گا دکشن کی طرف ایک کہیں گا نوت ساؤت ایسٹ ویسٹ کس طرف ہم دیکھ نماز پڑھے تو اکتہ کی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جدھر کدھر بھی دنیا میں کعبہ کی طرف حج عیس فت کے طرف مو کر کے نماز پڑھو اور مسلمان پہلے لوگ تھے جو جیوگرافی ورل میپ ڈراؤ کئے دروس ہی ورل میپ ڈراؤ کئے اور جب مسلمان ورل میپ ڈراؤ کرتے تھے تو ساؤت پول اوپر تھا اور نوت پول نیچے اور کعبہ بیچ میں تھا اس کے بعد ویسٹرن لوگ آئے اور میپ کو الٹا کیے نوت پول ٹاپ ساؤت پول ڈاؤن نوت پول اوپر ساؤت پول نیچے لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں جہے اب جدر بھی دنیا میں اگر آپ ویسٹرن کنٹری میں تو ایسٹ کو فیس کریں گے اب ایسٹرن کنٹری میں تو ویسٹ کو فیس کریں جب یہاں مجھے نماز پڑھنا ہوتا مجھے پتا نہیں کبلا کدر ہے تو میں یہ نہیں پوچھتا ہوں سورج کہاں ڈوب رہا ہے ویسٹ میں اور وہاں نماز پڑھوں گا تو لوگ بولیں سورج کو پوچھتا ہوں میں پوچھتا سورج کیا سے نکلتا وہاں سے اچھا تو تو کعبہ صرف قبلہ ہے اور ہم جب جا کے تواف کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ تواف کیوں کرتے ہیں کہ آپ پوچھتے ہیں ہم تواف کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وطالہ اور اللہ کے رسول نے کہا لیکن حکمت سے جو میں جواب سو سکتا ہوں کیونکہ ہر ایک سرکل ہر سرکل کا ایکی سنٹر ہے تو ہم جب تواف کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایکی ہے جو جواب جا پتر کو چومنے کی بات ہے حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز بتھ ہم جو انہیں کہا جو ذکر ہے وہ جواب کافی ہے ایک گین مسلمان کو جواب دینے کے لئے اور ذکر ہے سعی بخاری میں سعی بخاری وارم نمبر ٹو اندہ بقاف حج چپ نمبر ففٹی سکس حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز بتھ ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ کالا پتھر حج رسول کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ کالا پتھر مجھے کوئی نقصان میں پہنچا سکتا کوئی فائدہ میں نہیں پہنچا سکتا ہے نقصان میں پہنچا سکتا ہے یہ الفاظ حضرت عمر کہ کافی ہے کہنے کے لیے کہ ہم پتھر کو نہیں پوچھتے اس کے آگے میں اور ایک جواب دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت صحابہ کے دور کئی صحابہ قعبہ پہ چڑھ صحابہ حضرت بلال بھی قعبہ پہ چڑھ کے آزان دیتے تھے تو کوئی بھی بودھ کو پوچھنے والا بودھ کے اوپر چڑھیں گا نہیں تو یہ دلیل کافی ہے کہ ہم قعبہ کو نہیں پوچھتے یہ ہمارا قبلہ ہے صرف direction ہے الحمدلللہ اللہ مست پوٹیک اسلام we should ignore this type of unculturally disgusting people but we should must protest in social media against them we must give strong opinion to law inshallah india will be a peaceful country take care for watching assalamuala alaikum ar rahmatullahi abarakatuh